اسلامباد سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آج پیشپ جوزف ارشد نے کہا ہے کہ یومی ازادی پوری پاکستانی قوم ہمارے پیارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ترگیب دیتا ہے پاکستان کے چہتر ویومی ازادی کے پور مسارت موقع پر ڈاکٹر جوزف ارشد پاکستان کی پوری قوم کو مبارک بات دی انہوں نے کہا ہے کہ اس دن ہمیں اپنے اصلاف کے قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ازادی کے لیے اپنا کن بھایا انہوں نے کہا ہے کہ آج پاکستان کے چہتر ویومی ازادی کو منانے کے لیے لوگوں کے دل اور روحی محبت امن اور دعاوں کے جذبات سے لبریز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تحریک ازادی میں مسیح کی عادت نے بھی قلیدی کردار ادا کیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ازادی کے بعد بھی مسیح برادری نے تمام شعبوں بالخصوص صحت تعلیم اور سماجی خدمات میں قوم کی خدمت کی جو آج بھی پوری جوش و جذبے سے چاری ہے ڈکٹر جوزف ارشد نے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں جب ہمارا ملک مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو مل کر پاکستان کو ایک خوشحال اور مثال ملک بنانا چاہیے آخر میں انہوں نے دعا کی کہ خداون ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا جذب آتا فرمائیں تاکہ سب ایک قوم بن کر محبت امن اور ہم آہنگی سے رہ سکیں